پیارے بچوں آج میں آپ کو کہانی سناوں گا ایک شرارتی گدھڑیے کی کہ اس کو جھوٹ بولنے کی کیسے سزا ملتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک گدھڑیہ تھا وہ اپنی بکریوں کو چرائیا کرتا تھا کچھ ہوا یوں کہ بکریوں چراتے چراتے اس کے ذہن میں ایک خیال آئے کہ کیوں نہ آج میں فن کروں کیوں نہ میں ایسی شرارت کروں جس سے جو ہے نا وہ سب لوگوں کا مزاک اڑے وہ زور زور سے چکھنا چلانا شروع کر دیتا ہے شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا جب گاؤں والے یہ بات سنتے ہیں تو اس کی مدد کے لیے وہ بھاگے بھاگے دوڑے بڑے پہنچے وہ کہتے ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں شیر کہاں ہیں شیر تو جو ہے گدھڑیہ جو ہے وہ ہنستے اور مسکرائے کہتے ہیں اوہ میں تو مزاک کر رہا تھا میں تو تمہیں مزاک کر رہا تھا میں تو تمہیں ہنسا رہا تھا میں تو مزاگ کرنا چاہتا تھا میں تو فن کرنا چاہتا تھا اچھا گاؤں والے سارے جو ہے نا وہ پریشان اپنے جو ہے نا گھروں میں چلے گئے کہ اس نے آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا پھر چند دنوں کے بعد اس کو یہی شرار سوچی لڑکے کو اس نے یہ کیا کہ دوبارہ چلانا شروع کر دیا شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا جب گاؤں کو والوں کو یہ آواز پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ شاید واقعی جو ہے نا وہ کوئی شیر آ گیا ہو اور وہ بچانے کے لیے جنڈے سوٹے پکڑتے ہیں اور بھاگ کر اس لڑکے کے پاس آتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو لڑکا پھر ہنس رہا ہے کہہ کے لگا ہا 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 دیکھو میں نے بدو بنا دیا دیکھو میں نے پاگل بنا دیا جو ہے گاؤں والوں کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا آئندہ اس نے کبھی کوئی آواز دی تو ہم کبھی نہیں آئیں گے ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد پھر وہی آواز لگاتا ہے کہ نہیں آپ میں اس دفعہ پھر دوبارہ ان کو بلاتا ہوں پھر فن کرتا ہوں پھر ان کا مزاق اڑاتا ہوں وہ وہی آواز لگائیں شیر آ گیا شیر آ گیا لیکن اس مرتبہ کوئی بھی اس کی کان اس کی بات کو جو ہے نا وہ نہیں سنتا اس کی بات پر کان کو نہیں دھرتا اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس دفعہ واقعی شیر جو ہے وہ آ چکا ہوتا ہے اور شیر جو ہے نا اس کی ٹانگے کام پنی خوف سے اس کی ٹانگے کام پنی ہوتی ہیں اور وہ زور زور سے چیخرا چلا رہا ہوتا ہے بچاؤ 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 لیکن بچاتا کون کس طرح گاؤں والے تو سوچے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ جو شیر ہے وہ اس کو چیٹ پھار کر دیتا ہے تو پیارے بچو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس گدڑیے کو جھوٹ بولنے کی سزا ملی تو اس سے ہم یہ نتیجہ خص کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر کوئی اعتبار نہیں کرتا آپ سب کا بہت شکریہ Thank you